بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے کہ اس صورت کے اندر ایک امتحان کا ذکر ہے اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہو گیا تھا اور صلح حدیبیہ کے اندر یہ تہہ ہوا تھا کہ کوئی مسلمان ہو کر مکہ سے اگر مدینہ آ گیا تو مدینہ والوں کو اس کو واپس کرنا پڑے گا اور اگر مدینہ سے کوئی مرتد ہو کے مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے یہ معایدہ ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاید کو مان لیا ٹھیک ہے اگرچہ صحابہ اکرام جو نوجوان صحابہ کو بڑا جوش آیا کہ جو مکہ سے مخلص آیا تو وہ تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا اور جو ادھر سے ادھر چال جائے وہ اب واپس نہیں کریں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کی بات کی فرمایا کہ جو مخلص مکہ سے مدینہ ایمان لے کر آیا تو وہ ہم واپس اگر کر بھی دیں گے تو کہیں نہیں جائے گا وہ ایمان اور توحید پر قائم ہوگا اس لئے کہ وہ صبر و تحمل کے بارے جھیل لے گا کیونکہ اس کے سامنے جنت اور آخرت ہے لیکن جو مدینہ سے مرتد ہو کے مکہ چلا گیا اس مرتد کی ہمیں زورت کیا ہے اور گوہ ہے کہ اس گندے انڈے کی ہمیں کیا زورت ہے جانے دو ہم کیوں اس کو لے تو اس پر جو سب کو بات سمیمی آگی کہ واقعی حکمت کی بات ہے لیکن اس کے اندر یہ بات تہتی کہ کوئی عورت اگر مکہ سے مدینہ آگئی وہ واپس نہیں کی جائے گی مردوں تک کی حد ہے عورت شامل نہیں ہے اب جب عورت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمائے اس صورت میں کہ ان عورتوں کا امتحان لیں امتحان یہ لیں گے لیں کہ یہ واقعی حجرت کی نیت سے آئی ہیں یا اور کوئی دنیاوی مقصد کے لیے آئی ہیں مسلمان ہو کر یہ مدینہ آئی ہیں یا کفر کی حالت میں یہ آئی ہیں تو یہ امتحان جانچ کرنا آپ کا کام ہے جب آپ جانچ کر لیں گے اور پتہ چلے گا یہ مسلمان ہو کر آئی ہیں اور یہ مخلص ہیں خالص دین کے حفاظت کے پہنچی ہیں اب آپ ان کو واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کافر ہے تو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے آئے وہ اس کے آپ ذمہ دار نہیں تو گوئے کہ یہ وہ امتحان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گوئے کہ ان خواتین کا لیں گے ان کی توحید کا امتحان رسالت کا آخرت کا اس لئے اس صورت کو صورت ممتحینہ کہتے ہیں اس صورت کے اندر جو ہے اصل میں ایک واقعی طرح وشارہ ہے اور اس کے مضامین اس کے اندر بیان ہوئے ہیں اور وہ یہ ہوا کہ جب یہ بات تیہ ہو گئی یہ صلح حدیبیہ جب ہو گیا تو صلح حدیبیہ زیرہ دس سال کا یہ معایدہ ہوا تھا لیکن دو سال کے بعد ہی مشرقین مکہ نے معایدہ توڑ دیا جیسے معایدہ توڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھا مدینہ میں یہ تیاری شروع کر دی کیونکہ انہوں معایدہ توڑ دیا ہے اور آپ نے وہاں پیغام بھیج دیا کہ تم نے چونکہ اہ توڑ دیا ہے اب ہم ان شرائط کے پابند نہیں ہیں اب ہم جو چاہے کریں ادھر اندرونی خانہ آپ نے حملے کی تیاری شروع کر دی تیاری شروع کر دیا اور لشکر کشی اور بڑا لشکر تیار کرنا شروع کر دی جو مکہ پہ ہم حملہ کریں گے کیونکہ معایدہ توڑا انہوں ہیں جب یہ تیاری شروع ہوئی تو اتفاق سے ایک خاتون مکہ سے جو ہے مدینہ آئی اس کا نام تھا سارا یہ رکاسہ تھی گانے گاتی تھی تو یہ رکاسہ جب یہاں مدینہ پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے درخواست کی کہ جب سے غزوہ بدر ہوا ہے اور بدر کے اندر جو بڑے بڑے سردارہ انہیں قریش مارے گئے ہیں تو یہ رکس و سرود کی محفلے تھنڈی پڑ گئی ہیں ہر وقت وہ مکہ والے صدمے میں پڑے رہتے تو میرے ناشرے گانے کا کوئی نظم ہی نہیں ہے لہذا میں تو مفلط بھوکی مر رہی ہوں تو میں کوئی صرف آپ سے مالی مدد کے لیے آئی آپ میری مالی مدد کریں میں تو یہ بھوکی مر رہی ہوں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب سے کہا کہ بھی اس کی مدد کرو انہوں نے پھر کچھ پیسہ کوئی کپڑے کوئی مال متہ اس کو دیا تو اس کو جائے کہ چلو یہ تمہاری مدد آج جب وہ واپس لوٹنے لگی تو ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتہ مدینہ میں یہ اصل میں یمن کے تھے اور یہ اسلام قبول کر کے مکہ آگئے تھے مکہ جب آگئے تو بھی حجرت ہوئی تو حجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آگئے لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں تھے ان کا اپنا کوئی قبیلہ مکہ میں نہیں تھا اب یہ آگئے تھا اب انہوں نے سوچا کہ یہاں اندرونی نے کھانا یہاں لشکر کشی کی تیاری ہو جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اب اگر حملہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے تو وہاں قبیلے ہیں جتنے مہاجرین ہیں ان کے قبیلے ان کے قبیلے ان کے اہل و عیال کو بچائیں گے ان کی حفاظت کریں گے میرا کوئی قبیلہ ہے نہیں اب یہ نہ ہو کہ وہ لوگ جو ہے وہ میرے اہل و عیال کو نقصان پہنچائے کہ یہ پردیسی لوگ ہیں ان کا تو کوئی ہے نہیں کون قبیلہ تو اب کوئی ایسا ہو کہ میں کوئی احسان کر دوں مشوری گنم مکہ پہ کہ جس کی وجہ سے وہ میرے احسان کے طرح دمیں اور میرے گھر والوں کی حفاظت کریں یہ انہوں نے سوچا انہوں نے جب اس عورت کے قصہ دیکھا انہوں نے کہے بھئی یہ عورت یہ مال متہ لے کے واقعی مکہ جا رہی ہے بڑا اچھا موقع ہے کہ میں یہ لشکر کشی کی جو تیاری جس کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ خط لکھ کے ان کو اطلاع کر دوں کہ بھئی دیکھو یہ ہو رہا ہے تو وہ یہ سوچے کہ دیکھو حاتی بن بلتا نے ہمیں جو ہے وہ اطلاع کی ہے تو اس وجہ سے وہ میرے احسان تلے دبیں انہیں جلدی سے خط تیار کیا اور اس عورت سے کہا کہ تم مکہ جا رہی ہو تو میرا یہ ایک خط ہے یہ وہاں مشہر کے مکہ کے سرداران کو دے دینا یہ ہوا اب اس نے وہ خط لیا وہ چلی ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی اللہ نے بدلا دیا کہ یہ راز تو افشاہ ہو رہا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ اس کو حاتی بن ابن ابی بلتا جو تمہارے صحابی اس نے خط دیا ہے اور وہ مقام خوخ ایک جگہ ہے اس جگہ پر وہ عورت جا رہی ہے اور اونٹ نہیں اوپر سوار ہے اس کو گرفتار کرو ادھر نبی پاک نے فورا حضرت علی کو بلائیا حضرت جب وہ مقداد کو بلائیا اور حضرت زبیر کو بلائیا کہا کہ چلو مقام خوخ کے اوپر ایک عورت ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہے اس کے پر خط ہے اور وہ حاتب نے خط اس کو دیا وہ خط حاصل کرو اب یہ یہاں سے دوڑے اور دیکھا تو واقعی وہ اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ جنہوں کو روک لیا حضرت علی نے کہا وہ خط دو کہا تو کون سا خط کہا کہ وہ حاتب نے جی تمہیں خط دیا کہا نہیں میرے پاس کو خط رہی ہیں انہوں نے تلاشی لی جب تلاشی لی تو خط نکلا نہیں بڑے حیران ہوئی کہ خط ہے نہیں لیکن حضرت علی نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا اس کے پر خط ہے تو خط ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہا اچھا تو ایسے خط نہیں دے ہوگی تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے ایمین ہے کہ ہم بھرنا کر دیں گے ننگا کر دیں گے لیکن ہم تلاشی میں خط دیں کیونکہ رسول اللہ کی بات غلط ہو نہیں سکتی خط پر پاہ ہے جب اس کو بھرنا کرنے کی دمکی دی تو ڈر گئی وہ نے کہا اچھا میں دیتی ہوں اسے اپنی بالوں کے جوڑے میں سے خط نکالا اور وہ دے دی وہ خط یہ لے کے جو وہاں پر رسول اللہ کے پاس جو پہنچے تو رسول اللہ دیکھا یہ حاتب کا خط ہے تو آپ نے اس صحابی حاتب کو بلایا اب وہ آئے ان کو جلد کیا کہ خط پکڑا کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی فیصلہ نہ جلدی سے کیجئے گا آپ پہلے بھی بات سن لیں کہا بتا کیا یہ کیا کیا تم نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ سب کے قبیلے وہاں ہیں جو بھی مہاجرین ہیں میرا کوئی نہیں وہاں پہ میں پردیسی یمن کا ہوں اہل و ایال کو نقصان نہ پہنچا ہے اور باقی اللہ نے آپ کو تو فتح کا وعدہ کر لیا ہے اس خطے آپ کو کوئی نقصان ہونا نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کی تو فتح ہی فتح ہے لیکن مجھ غریب کا کام بن جائے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا اہل و ایال اس لئے میں نے خطے لکھا نیک نیتی کے ساتھ میرا یہ منشاہ تھا اور کوئی نفاق نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ آپ کو نقصان پہنچانا مقصد ہو حضور عمر کھڑے ہو گئے کہا کہ اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دو آفر وقت نہیں یہ سچا ہے جو بات کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہر وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ بجتہ سچا ہے اور پھر رسول اللہ فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہے یہ بدر کے اندر لڑا ہے اور بخاری کے حدیث سے فرمایا کہ بدر کے صحابہ کو اللہ نے آسمان سے جھانکے کہا ہے کہ میں نے تم سب کی بخشش کر دی ہے فافلو ماشیت اب جو چاہے تم کرتے رہو تو اللہ نے تو اتنی بڑی ان کو بشارت دیا ہے کیونکہ بدر کے اندر لڑنے والا منافق نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بدری صحابی ہے اور واقعی یہ نیک نیتی کہ صاحب بچارے نے یہ سوچا لہذا اس کی عذر کو ہم قبول کرتے ہیں یہ واقعہ پیش آیت اس پر یہ صورت ممتحی نہ اتری جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تفصیلات بتائیں کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ تم اس قسم کی دوستیاں نہ کرو کہ اندر کی خبریں بتاؤ یا ان سے دل کی دوستی کرو اس دوستی کے جو حدود قیود بتا دیئے تفصیلات بتا دیں اور یہ کہا کہ اللہ اللہ کے رسول کے منشاہ کو دیکھو اور جو آپ کسی دوسری طرف نہ دیکھو اللہ ہی تمہارا وہ حافظ ہے یہ مضمون اس کے اندر بیان کیا اور اس طرح ممتحی نہ کو اور اس کے اندر بیعت آزم کا ذکر ہے بیعت آزم کہنا تو بیعت عزمہ چاہیے لیکن قافیہ کے لئے میں اس کو بیعت آزم کہہ رہا ہوں اس کے اندر پہلی بیعت جو ہے جو خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پی گی بیعت طریقت جو خانقاؤں میں بیعت ہوتی ہے یہ بیعت اس کے اندر ذکر کی قرآن نے جس کو آج بہت سے نادان سمجھتے یار یہ بیعت کیا بیعت طریقت کیا ہوتی ہے پیری مریدی کی بیعت کیا ہوتی ہے یہ کہاں سے آگئی یہ قرآن سور ممتحی نہ ہمیں پوری بیعت ہے اور سب سے پہلے خواتین نے یہ بیعت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یو نبی جو کہہ کہ اللہ نے کہا کہ یہ عورتیں جو آ رہی ہیں مکہ سے مدینہ آپ کے پاس آپ ان کی بیعت کریں اس بات پر بیعت کریں کہ یہ شرک نہیں کریں گی توحید پر رہیں گی بوتان نہیں لگائیں گی چوری نہیں کریں گی زینا نہیں کریں گی گوہے کہ وہ تمام الفاظ بیعت جو آج خانقاؤں میں پیر و مرشد جو ہے لیتا ہے وہی بیعت کے الفاظ اس کے اندر موجود کیونکہ اس کے اندر نہ تو اسلام کی بیعت کے الفاظ ہیں کیونکہatsächlich مسلمان خواتین ہیں جو آئی ہیں لہذا اسلام کی بیعت نہیں ہو سکتی قتال کی بیعت نہیں ہو سکتی جہاد کی بیعت نہیں ہو سکتی اس میں جہاد اور قتال کا مضمون نہیں ہے تو طریقت کے جو الفاظ ہے جو اصلاح نفس کے لیے ہوتے ہیں وہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیعت طریقت جو ہے یہ پیرو مرشد کی بیعت جو ہے خان کہوں کی یہ خود قرآن کریم کی صورت ممتحنہ سے ثابت ہے اس کے اندر موجود اس کے اندر اس بیعت کا ذکر ہے جو خواتین نے کی اور پہلی بیعت جو ہے وہ خواتین ہی کی رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت طریقت ہوئی ہے جو صورت ممتحنہ میں ہے یہ وہ صورت ہے موسیقی